جی بلکل میں اس وقت پاک سیکیٹریٹ کے باہر جو پیڈیسٹن کا کراوسنگ ہے وہاں پر موجود ہوں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوں کہ بلکل لائٹ ڈریزل ہلکی ہلکی جس کو بندہ باندی سے کہتے ہیں وہ اس وقت چل رہی ہے اور یہ جو بندہ باندی کا سسلہ ہے یہ آج ارلی مارننگ سے سٹارٹ ہے اور میکپا موسمیات کے مطابق جوروہ شہروں کے اندر مول کے دیگر شہروں کی طرح یہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے سنڈے منڈے تک بھی پرسیس کرے گا اور اس کے اندر لائٹ ٹو میڈیم رین ہلکی سے درمیانی بارج جو ہے وہ بالائی پنجاب سلام آباد کشمیر ملک شماری راکہ جاد اس کے علاوہ چاندے کے علاقوں میں بروباری جو ہے وہ بھی متوقع ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ساتھ ساتھ دھوپ چھاؤں کا جو ایک حسین امتزاج ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے دھوپی نکل آتی ہے بادل آ جاتے ہیں ہلکی سی ڈیزل شروع ہو جاتی ہے اور آج کے دن بالخصوص یہ پورا دن جاری رہنے کی امکانات ہیں اور جو پیڈکشن ہے وہ کل کے دن تولہ سنی ہوگا اس کے بعد دوبارہ تین چار دنوں کا مسلسل ایک سپیل ہے جس کے اندر اگین جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ لائٹ ٹو میڈیم رین جو ہے یہ چلنی شروع ہو جائے گی جی جی بلکل آپ نے بڑا اچھا قسم کی ہے پیچھے نظر بھی آ رہا کافی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لو لائنگ کلاوڈز جو ہیں وہ نیچے آ چکے ہیں اور اس کی برا سے سلامباد کی دہ ایور سو بیٹیفل سلامباد جو ہے وہ مزید حسین ہو گیا بڑا دلکش دیکھنے والا اس وقت اور جو یہ برباری کا سسلہ ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ میکمہ موسمیات کی پروڈکشن کے مطابق اگلے تین سے چار روز جو ہے وہ برباری کے امکانات ہیں جس میں ملک میں شمالی علاقہ جات ہے کشمیر ہے اس کے علاوہ خیبر پکتونکلا کے جو شمالی علاقہ جات ہیں گرگت بلتستان ہے اس کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ برباری متوقع اور اس وقت ہو بھی رہی ہے چیندے کے علاقوں میں اور جو یہ سسلہ چلنا ہے جس کی برا سے جو ہے وہ میکمہ موسمیات نے لینڈ سلائٹنگ کی جو الیٹ ہے وہ بھی جاری کی تھی اور اس حوالے سے جو متعلقہ ادارے ہیں میکمہ ہیں ان کو متلابی کر دیا گیا ان کو متلابی دے دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی تیاریم کمل رکھیں اور اس بارش کے سسلے کی اٹلیس میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ بہت مفید ہے اس علاقے کے لیے کیونکہ بارانی علاقہ ہے اور اس بارش سے یہاں کی فصلوں کو بڑا فائدہ ہوگا اور برباری کے بارے میں ہمیں میکمہ موسمیات کے حقام نے کہا تھا کہ جو سنو اکیومیلیشن ہے ہمارے پہاڑی علاقوں میں وہ آگے آنے والی گرمیوں میں پانی کی صورت میں ہمارے لیے بڑی مفید ثابت ہوگی جی